خبر دیں گے آپ کو سینٹ نے الیکشن ایک دوہزار سترہ میں مزید تربیم قبل قصد رائے سے منظور کر لیا ہے انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشنر اف پاکستان کو مل گیا اس پر دیکھر تفصیلات بھی حاصل کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر اسلامباد ہائی کورٹ بار شویب شاہین صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے سب سے پہلے اس حوالے سے جانا چاہتے ہیں آپ سے کہ جو آج تمام طرح ماملہ ہوا ہے اس پورے ماملے کے اوپر آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تلقاؤں کا ماملہ ہوا بل منظور ہونا ہو مراد کو تین بل پیش کر کے منظور کر لیا کیا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ سارے خوانین پرسن سپیسپیکٹر اپنے لوگوں کو بچانے اپنے لوگوں کی ناہلی ختم کرنے اپنے مقدمات ختم کرنے ان کے پیچھے پوری پارلیمان کو استعمال کیا جا رہا ہے پارلیمان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ وہ خانون سازی کریں جو عوام کے مفاد میں ہو جو پبلک اٹلاج کو اس میں خائدہ ہو جس کے ذریعے آپ ملک کی گورننس کو ٹھیک کر سکیں لوگوں کے بیاشی مسائل کو بہتر کر سکیں لیکن یہاں بظاہر لگتا ہے کہ پوری پارلیمان کا صفیق کی کام ہے کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو ناہل سے اہل کیا جائے اور پھر کس طریقے سے جہانگیر درین جو کہ اب نئی استحقام پارٹی کے روح رواں ہیں ان کو ایک نئی پارٹی بنانے کی اجازت دی جائے اور وہ پاک صاف کیا جائے ٹرائی کلین کیا جائے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر آرٹیکل سسٹی ٹو ون ایف کا کیس ہے تو اگر اس کے اندر کسی کی ناہلی ہے تو اس کے اندر تو سبرینگورڈ کی جیجمنٹ موجود ہے ان کے اس پر ریگیو بھی آ چکا ہے ان کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا پھر اگر سبرین آئین کے اندر اگر کوئی ایک میٹر انگولو ہے تو پھر اس کو خانون کے ذریعے تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا پھر آئین میں تبدیلی کی ضرورت ہے جس کے لیے ٹو تھرڈ ایمنٹمنٹ ضروری ہیں ٹو تھرڈ کے ذریعے ہی آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے اب اگر قانون کے ذریعے ترمیم کر کے اس کا اطلاع آپ آئین کے اوپر کر دیں گے تو بظاہت یہ غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی خانون جو پرسن سپیسپک ہوتا ہے یعنی کسی ایک شخص یا دو اشخاص کو بینیفٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ بھی عام طور پر انکانسیٹوشنل ان انریزنیبل ہوتا ہے اور پرسن سپیسپک ہوتا ہے اور اس کو بھی اداتیں ختم کر دیا کر دی ہیں اس کو الٹرا وائریز دیکلیئر کر دی ہیں یا آئین کے منافع خراب دیتی ہیں تو اس طرح کی اور پہ جو دیکھیں پریزیڈنٹ کے پاس سے پاور کی اس کو بھی ختم کر کے یہ کہا گیا کہ دی ایریکن کمیشنر کو پاور ہم دے رہے ہیں تو جو آرٹیکل میں دی گئی پاورز ہیں مثلا آرٹیکل وان وان دو ہے یا آرٹیکل وان دیرو فائیو ہے جو پاورز دیتا ہے گورنر کو اپنے ان الیکشنز کے حوالے سے جو جس کو گورنر توڑے تو وہ اس کا پھر کیا برے گا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے بارہ لفت خانون کا اگر یہ بن گیا تو بھی تو بل ہے تو پھر اس کو دیکھا جائے گا اگر کوئی اس کی شیف قائم کے خلاورزی میں ہوئی تو بارہ چیلنج ہوگی اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس پاملے پر بھی آپ بات کریں کہ آرٹیکل باسٹ وان ایف کے تحت اب نا اہلی پانچ سال سے زیادہ نہیں ہوگی اور جس جرم کی سزا کی مدت کا تائیو نہیں وہاں نا اہلی پانچ سال کی ہوگی کیا سمجھتے ہیں کیا اس کو کسی سہولتکاری کے طور پر دیکھا جائے اسے وہ تو نظر آ رہا ہے نا یہ لیول پلینگ فیل پچھلے دو سالوں سے اب سن رہے ہیں اور وہ مقصد بھی ان کا یہی تھا کہ نواز شیف کے اس جو تاہیات تاہلی ہے اس کو ختم کر کے اس کو واپس لائے جائے اور اس کو مارکیپ میں پھیکا جائے تاکہ وہ جا کر کبنا بورٹ لے سکیں اور مارکیپ میں جا سکیں پبلک میں جا سکیں اور دوسری بات اس میں تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ انہی کے لیے ہی یہ بنایا گیا اور جہانگیترین صاحب جو نظر آ رہے ہیں ان کو پینیفٹ کرنے کے لیے کل تو وہ ایک تاہیات یہ عام آدمی اس کو کس طرح سے دیکھے کہ مطلب کوئی سیاستدان ایک جرم کرے جرم کر کے واپس آئے اس کا جرم ایک طرح سے صاف ہو جائے نہ اہلی ختم ہو جائے وہ واپس آ کے جوائن کر لے کیا اس کو یوں سمجھا جائے پھر اس نے بلیند افریس کی کرپشن کی وہ اس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا اور وہ نہ اہل ہو گیا اور اس جرم ثابت ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ آئے گا پانچ سال بعد اس کو پھر وہ الیکشن میں آ جائے پھر اس کو موقع ملے پھر آ کے وہ کرپشن کرے اور جا کر کے پیسے کمائے اور جب سزا ہوگی تو دیکھی جائے گی تو میرا خواہد ہے کہ ان چیزوں کو پارلیمان کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے جس کے لئے آئین میں ترمیم کرنے کے لئے اگر تائم باؤنٹ بھی کرنا ہے پھر اس کا کنڈکٹ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا وہ کس جرم میں اس کو فارق کیا گیا ہے کیوں وہ صادق و امین نہیں رہا کیا اس کے خلاف کرپشن کو ہوئی اب فرض کرو کہ اسی کرپشن میں ایک بندے کو سزا ہو گئی ہے اور وہ جرم ثابت بھی ہو گیا ہے اور وہ کرپ آدمی کو آپ نے اٹھا کر کے پھر دوبارہ اپنا پرائیو منسٹر بنا دینا ہے اپنے سر پہ مسلط کر دینا ہے پوری خورم پھر اس کو بکتے اور چھوٹم آپ نے تو خود یہ پوری کاروائی دیکھی بھی ہوگی اب سینیٹر مستاستہ آپ کہہ رہے کہ بہت جلد یہ مدد جو ہے ایک سال ہو جائے گی تو مطلب یہ اپنی آسانی کے لئے ساری چیزیں ہو گئی ہیں کہ جرم کریں کرپشن ہو جائے کرپشن کے پاس سال بعد واپس آ جائیں اور انٹرنیشنلی بھی ایک بہت ہی غلط میسج ڈالتا ہے ہم کتنی محنت کی ہیں ہم نے گریلیس سے باہر آنے کے لئے آلرڈی اس یہی تو مصیبت ہے نا بات یہ ہے کہ اب منی لانڈنگ کے کیسے باتی چیزیں اب یہ چوئے جنہیں نئے بلاو میں ترمیم کر دیئے اس کے دریجے تو آپ کسی کو آپ پکڑے نہیں سکتے کسی کے خلاف آپ مقدمہ ہی نہیں بنا سکتے کیونکہ اس لیے کہ ایک تو میکسیمم فگر ٹیکٹی کی کہ اتنے ایمانٹ کا ہوگا تو آپ اس کے خلاف پرسید کر سکتے ہو دوسرا اس کے اندر بینامی کی تیفنیشن ہی بدل دی گئی ہے اور تیسا یہ ہے کہ اس میں ثابت اس بندے کو کرنا پڑے گا جو پراسیکوشن ہے کہ جناب اس نے واقعی کرپسن کے دریجے یہ پراپٹی بنائی ہے اس بندے سے پوچھ ہی نہیں سکتے ہیں بہت ساری خرابی ہیں اور یہ آتے ساتھی انہوں نے تو اپنے پرسن سپیسپیک سب سے پہلا نیپ خانون بدلہ اسی حال سے اپنے نام نکالے اور اس کے بعد سے لے کر آج تک مجھے بتا دے کوئی سنگل خانون سازی انہوں نے کی ہو جو عوام کے مفاد میں ہو جس جن یہ اقتدار میں آئے تھے اس وقت پرسنٹ چانس سار ڈیفارٹ کا آج انہیں کے اپنے وزیر دفاع کر رہے ہیں ہم ڈیفارٹ کر چکے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے اس طرح عمل کو عمل کرنا ہے تو کل یہ ایک نیا خانون پاس کر دیں گے شویب صاحب ایک جانب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے ریونیو جنریٹ کرنا کتنا مشکل ہے اور ٹیکسز کے ریونیو کے طور پر ہم کتنی محنت کر رہے ہیں کہ کسی بھی طور سے عام آدمی سے تمام تر ٹیکسز کلیک کر لیے جائیں دوسری جانب جو اس ملک کے اندر کرپشن ہو رہی ہے اس کے لیے اگر ٹھوس اقدامات نہیں ہوں گے تو پھر ہم ملک کو آگے بڑھتے کیسے دیکھیں اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے جو کل پرسوں خجاست کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں اوورسیز پاکستانی جو بلیند آف ڈالرز آپ کو بیٹھتے ہیں اور ان کے ہی سہارے آپ کا ملک چل رہا ہے اگر ان کے خلاف آپ جس انداز میں یہ بول رہے تھے تو بات یہ ہے کہ پھر کیسے ملک چلے گا اس کا مطلب ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اچھا پھر اس سے آگے بڑھیں آپ بنیادی انسانی حقوق آپ نے محتل کر رکھی ہیں سبریم کورڈ کے فیصلے آپ بھی مانتے آئین کو آپ نے بلکل رونتی ہے اور جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں جس صافی کو چاہتے ہیں جس پلٹکل ورکر کو اٹھاتے ہیں جس وکیل کو اٹھاتے ہیں اس کو لے جاتے ہیں اور حکوم کر دیتے ہیں تو یہ جو طرزیں والے اڈاپ کر رکھا ہے انکاسیسل انڈلیگل اور باہر کی دنیا میں جو کچھ ہمارا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے تو مجھے بتائیں ان حالات میں کون آئے گا جس ملک میں جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا جس ملک میں رول آف لاؤ نہیں ہوگا قانون سب کے لئے برابر نہیں ہوگا تو وہاں مجھے بتائیں کہ کون اپنے پیسے لے کر آئے گا آکے انویسمنٹ کرے گا تو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو ہمارا ایسٹ ہیں ان کو آپ کیا میسیج دے رہے ہیں اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے جو آپ نے دیکھنا کر وہ آپ کے پاس پیسے لے کر آئیں اور پیسے آ کر کہ وہاں انویسمنٹ کریں یا کوئی پراپٹی لیں اگر یہاں ہمارا قانون اور انصاف کا میعار ہی نہیں ہوگا جب آپ کے سارے خماندینی کرپشن کی نظر ہو جائیں گے جب آپ کا پورا نظام ہی کرپشن پہ بیسٹ ہو جائے گا تو اس کا نقصان تو پھر پوری دنیا میں ہمیں بگتنا پڑے گا اور وہ ہم بگت رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں غریب آدمی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور جو پارلیوان ہے وہ صرف اپنے لوگوں کے بفات کے لیے آہ قانون سازی کر رہی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے پبلک کے لیے کوئی کچھ کا پھٹے اور جو یہاں فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں لوگوں کی ال سی نہیں کھل رہی وہاں آہ جو ہے پورٹ پہ آپ کے شپس کھڑے ہوئے ہیں ان کا ساروں کا کوئی نظام بنانے کے لیے ان کو میٹنگز کریں کوئی کمیٹیز بنائیں ان کے حل کے لیے کوئی آئیں وہ صبح شام شفے ایک ہی بات ہے جیمن پی ٹائی کے خلاف بولنا ہے بسم اللہ باد میں پڑھتے ہیں اس کے خلاف پہلے بولتے ہیں اور دوسرا کام یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس کے اندر آہ فٹن کر سکیں اور آپ دیکھیں کہ کل کیا تماشا ہوا کراچی میں کہ اب آپ ایک ون آئیٹی سی والے کو ہرا دیا آپ نے ون سیورٹی سی والے کو جتوا دیا اور پھر اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ نہیں کوئی تنقید بھی نہ کرے تو بھائی لوگ اگر بولنا بھی بند کر دیں گے تو لوگ کدھر جائیں گے لوگ پھر کیا وہ طریقہ کار اٹاپ کریں گے لوگ اگر بولنا بھی بند کر دیں گے تو کدھر جائیں گے شویف شاہین صدر اسلامباد بار ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا اور اپنا تذیعہ ہاں دیا